بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں گھر پر باپ کی آواز بھی بہت بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت کریں اگر تم ستر سال تک خانہ کعبہ کا تواف کر کے اس کی نیکی اپنے ماں باپ کو ہدیعہ کرتے رہو اسے ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا باپ کے سامنے اُنچھا نہ بولنا ورنہ اللہ تم کو نیچہ کرتے گا وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی رولانا ہر کسی کو آتا ہے ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے رولا کے جو منالے وہ بابا ہے اور جو رولا کے خطروں پڑے وہ ماں ہے باپ کی موجودگی سورج کی ماند ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے اپنے ماں باپ سے اُنچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن وہ خاموش ہو گئے اُس دن تم اُن کی آواز سننے کو ترس ہو گئے جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اُلاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے میرے قدم کیسے ڈگ مگا سکتے ہیں مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاتھیاں اور تسبیح پکڑ لی قدر کیجئے اپنے والدین کی لکھتے لکھتے قلم ہی سوک گیا میرے باپ کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی بھول نہیں سکتا پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول چاہتے ہیں انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاتھی خرید لی باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے جہاں خواب و خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے کبھی باپ کی آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ رب تم کو چندت سے گرا دے گا والد کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں ایک مدت سے پکارا نہیں اببو کہہ کر ایک مدت سے ہوا ہے یہ لفظ رخصت گھر سے کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کی چہروں کی چانت دیکھنا آپ کو پتہ چلے گا کیا آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ تیہ کیا کر مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے جو ممتہ روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چکتے زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے اور یہ ذمہ داری کوئی باپ کے سیوا نہیں نبھا سکتا ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا بابا کے کندے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی وہ ایسی نہیں ہے دنیا باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے دونوں کو اپنی گوڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ بھی اس سے زیادہ کامیاب ہوں آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کیس طرح بات کرتے ہو پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی مسکراہت گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کیار پار دیکھ لیتے ہیں انسان سب ہی خوبصورت ہیں صرف غربت اور معاشرتی نائنصاف ان کا چہرہ بدل دیتی ہے خاموشی ہمیشہ رضا مندی یا ناراضی ہی نہیں ہوتی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے باپ کی دولت نہیں سایا ہی کافی ہوتا ہے سورت سانولی ہو یا چاند جیسی بیٹیاں ہمیشہ اپنے بابا کی پری ہوتی ہیں باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹیں چن کر پھول بچھا دے باپ کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوش بدار ہوتی ہے مجھ کو کیا معلوم بادشاہ کیسا ہوتا ہے میرا خیال ہے میرے بابا جیسا ہوتا ہے باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بھسا کر رکھتی ہے اور یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی بھلا نہیں پاتی بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوتی جب وہ سسرال چلی جاتی ہیں وہ تب بڑی ہو جائے کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو ماں باپ کی دوائی کی پرشی اکسرک ہو جاتی ہے پر لوگ وسیعت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں